اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید اکر سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریز ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انچر کلیکشن آج آپ کے لئے کر آئے ہیں پری کلاس روم لیننگ سرگیٹر ایک اور امیزنگ ویڈیو جس میں ہم آپ کے ساتھ سٹورنٹس کے لئے روڈ سیفٹی کی آئیڈیا شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح اپنے کلاس روم میں سٹورنٹس کو روڈ سیفٹی کے بارے بتا سکتے ہیں کس طرح انہیں روڈ سائن کے بارے بتا سکتے ہیں کس طرح انہیں روڈ کی مکمل آپ گائر لائن دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین اور بہت ہی سیمپل آئیڈیا شیئر کر جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے کلاس روم میں ڈیکوریشن بنانی ہے کس طرح اپنے کلاس روم میں یہ آرٹ پریزنٹ کرنا ہے اور سٹوڈنٹس کو روڈ شیفٹی کے بارے بتانے ہیں اب اپنے سکور میں بھی ایکٹویٹی پلین کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے اس ایکٹویٹی کو پلین کرنے کے لئے آپ کے ساتھ ڈیفرن طرح کی آڈی شیئر کے جارے ہیں کہ آپ نے کس طرح بھی ایکٹویٹی پلین کر کے سٹوڈنٹس کو روڈ شیفٹی کے بارے باتے میں بتانے ہیں کہ جو سائن ہیں جو روڈ سائن لگے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ریڈ سائنگ و توی文 breed ٹناکو پارے رائم کرنا اور اس کا اپنے تک مصر ہے بدا باؤہر ، اس کو اپنے prze士ن کا مب Brusلع لہم کرنا چاہیے آنے سے گفت میں دارا ہمیں ڈاین ہے میں سامنے 자vey komen سے ڈستان coming & meek سامنے وقت دوننivat سوٹی کے لئے بھیی چیز کے لئے بھیою نئے دوسرے لندہ مجھے کر رہے فرہ پر طار Spanish ان سcoming ساتھ اور ہیں لیفٹ اور آئٹس سائن کے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنی کیا دوری ایک بدیبیاں میں صورت نیکس فردہ اگر ہم جانے میں جانے گا لائد اوہ چو شیف ورze ستینڈر کے بعد ہیں ان کے لئے اپنے سٹورنس کو وہ ٹیوریرہ باتانے اور سوڑنس کو ایک کروشک کیا کرنے کے لئے بتانے کے سوڑنس کو اپنے 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 کروشک کیا کرتے لائے رول سیفٹی کے بارے میں اور سوڑنس کو ٹواسپورٹ کے بارے میں وہ پروجیکٹ تیار کر کے لائیں اور ساتھ میں اپنے لئے کوئی فائف تو سکس لائنز پر لے کر آئیں کہ روڈ سیفٹی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس لئے کیوں اپنانی چاہیے اس کے کیا فائد ہیں اور اسے ہموں کس طرح میں اپنی جائے سکتے ہیں تو ٹرائی کرنے کے سٹوڈنٹس کو اس کو انوال کریں اور سٹوڈنٹس سے کہیں کہ وہ خود اپنے پروجیکٹس پناہ کے لائیں اب اپنی کلاس روم میں بھی یہ پروجیکٹ دکھا سکتے ہیں اپنی کلاس روم میں اس کو ریپر کر کے اپنی کلاس روم میں بھی لگا سکتے ہیں جسی سٹوڈنٹ کا بہتر ہوگا انہیں کلاس روم میں انام بھی دیا جائے گا اور کلاس روم میں اسے لگایا بھی جائے گا اسنا سٹوڈنٹس میں روڈ سیفٹی کو پڑھنے کے لیے اس روڈ کو جانے کے لیے اور جنون پیدا ہوگا اور وہ اس لرننگ کے طرف آئیں گے سٹوڈنٹس میں اس طرح کی موٹیویٹری ڈائٹ کے بیدا کریں کہ وہ خود اپنا پروجیکٹ تیار کریں اور خود بتائیں کہ واک کا سائن کیا ہے سٹوپ کا سائن کیا ہے اور سگنلز کی کیا مہینی ہوتے ہیں زیبرا کلاسنگ کیوں ہوتی ہے اس طرح کی جو روڈ کے بارے میں ہے نالج اب اپنی کلاس روم میں بھی دیں گے اور سٹوڈنٹس سے کہیں گے وہ خود بھی پروجیکٹ دیا کر کے لائیں اب کلاس روم میں اس طرح کا کوئی بھی دیمو تیار کر سکتے ہیں کلاس روم میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی بھی ایک ایکٹیوٹی پلین کی جا سکتی ہے جس میں دوام سٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں اور ازلی وان بائی وان اپنا اپنا بتائیں کہ یہ سیفٹی یہ سائن اس لیے ہے اور یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی سیمپل سٹوڈنٹس کی لرننگ کے حوالے سے آئیڈیا نہیں کر آئے ہیں کہ آپ نے کسا آپ نے سکول میں ٹرانسپورٹ کے بارے میں سٹوڈنٹس کو بتانا ہے روڈ شیفٹی کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ جانے اور اس طرح کی جو ہمارے روڈ پہ جانے والے نالیج ہیں وہ سٹوڈنٹس کو پتا ہو اور سٹوڈنٹس کو دپنائیں انشاءاللہ اس طرح کیوں ڈیفرنٹ امیزنگ ویڈیوز کے ساتھ پہ راز ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھے گا تو ہمیں یاد رکھیں گے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ